زلے شاہ کی نماز جنازہ میں پی ٹی اے کی رہنماؤں نے شرکت کی ان میں حماد اظہر، اجاز چودری، اسلام اقبال، زبیر نیازی، شفقت محمود، عمر سرفراز چیما، محمود الرشید، آزم سواتی، چودری اسگر گجر، حافظ محمد اکرم، آصف سعید ایڈوکیٹ اور اسپی سٹی اقبال ٹون، عثمان ٹیپو شامل تھے ان کے علاوہ پی ٹی اے کے کثیر تعداد میں کارکن مجود تھے زلے شاہ کے قریبی دوستوں اور اس کی والدہ نے این فورٹی ٹو سے گفتگو کی زلے شاہ کے پیچھے پیچھے میں نے جیل بڑا دکھتا تھا میں اسے کہتی تھی کہ نہیں زلے شاہ تمہارا یہ مقاون نہیں ہے تم ان کے پیچھے نفق کرو کارکن صاحب سے ملا کہا تھا ہم جاسوں کی نہیں ہو سکتی بیٹا آپ جانتے ہیں میں اسے بڑا ہی پیار کرتے تھے وہ مجھے آرڈر کرتا تھا جیسے پیٹھے نراز ہوتے میں اسے نراز جاتا تھا میں اسے مناتی تھی ایک دفعہ مجھے واس دیتا تھا ماں جی میں نہیں سنتی تھی دوسری دفعہ توڑا تھا کہتا تھا ماں جی تیسری دفعہ دوسرے سے کہتا تھا ماں جی میں کہا آئی آئی آگئی 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 زلے شاہ میں آگئی ہم ہی شیلوں کے سامنا کر رہے ہیں ہم ہر وہ ہر وہ ہر بار ہم پہ استعمال ہو رہا ہے لیکن مدیت کس کی ہے آج تک میں پتہ ہی نہیں پرچہ کس کے اوپر ہے ہمارے اوپر ہے خان صاحب کے اوپر ہے تو یہ کیسے پاسیبل ہے کہاں سے انصاف لینے ہم نے ہم عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم اپنے داروں کی طرف دیکھ رہے ہیں خدارہ بس کر دو اس سے آگے نہ جاؤ جن کی قربانیوں سے یہ ملک ملا تھا ان کی اولادیں کھڑی ہو گئی ہیں کہ اب کتنا برداشت کریں آپ نے مدیت والی بات کی وہ بھی ان کی اپنی ہی رکھی گئی ہے ان کی احمد ایت ہے ہم ملزم ہیں ہم مجرم ٹھہریں گے لیکن ہم ہر وہ راستہ قربانیوں کا عبور کر جائیں کہ جب تک دنیا دیکھیں گے ایک وامہ متعددہ چیخ پڑا نا ہمارا سوال یہ ہے کہ جب اس کو بالکل ٹھیک پریزن وین میں پکڑ کے لے جایا گیا تو اس کو مارنے کا ذمہ دار کون ہے وہ مرا کیسے جب اس کو پکڑ کے لے جایا گیا ہم جیسے ورکروں کو جب پکڑ کے لے جایا جاتا ہے کیا ان کو مار کے واپس بھیجا جاتا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے اس پہ ایف آئی آر کرتے اس کو عدالت لے کے جاتے اس پہ اگر اس کے خلاف کو معاملہ تھا تو اس پہ اس کے مقدمہ چلاتے یہ پولیس کا تو کام نہیں ہے کہ پکڑیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ مطلب سیدھا اس کو ماری دیں مار مار کے ماری دیں یہ ظلم اور بربریت جب انہوں نے ہمارے اوپر جو شروع کیے جب ہم بابو صاحب وہ پہنچے انہوں نے ہمیں ڈنڈے بھی مارے بہت انہوں نے تشدد کا معاملہ کیا شدرے میں جیسے ہمارے ایک دوست ہے فیصل وہ وہاں سے شہید ہو گئے ان کو پولیس نے مار مار کے بل سے نیچے گرا دیا وہ شہید ہو گئے آج دوسرا شہید جو ہے وہ ہمارے یہ علی علی بلال ہے زلہ شاہ یہ شہید ہو گیا یہ اب جس طرح نظر آرہی یہ سلسلہ چل سو چل ہے ہم اپنی قربانیاں دینے سے پیچھے نہیں اٹیں گے یہ جتنی جانے چاہے لے لیں لیکن جو جو ہمارے دل میں جو ہماری زبان پہ بات ہے کہ عمران خان عاشق رسول ہے عمران خان مسلمان ہے عمران خان وہ بندہ ہے جو صرف پاکستان کہنی پوری امت مسلمہ کا لیڈر ہے اس کے ساتھ جو یہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف کڑے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں ہمارے ہنسلے اس شہید کے بعد بھی پست نہیں ہوئے اس کو زندہ لے کے گئے ہیں گاڑی کے اندر نارا لگایا اس نے کس نے پوچھا جاتا زلہ شاہ تو بھی پکڑا گیا گریل میں سے کہہ رہا ہے کیا کرے گا اس نے کہا خان کے لیے میرا خون حضر ہے خان کے لیے میرا جان حضر ہے آخری ارفاظ اس کے بعد لے کے گئے ہیں تو سرویس ہسپیٹل میں کہتے ہیں پرائیویٹ گاڑی چھوڑے گئے گئے پرائیویٹ گاڑی میں وہ کیسے آ گیا وہ وہ چار پانچ جن سے رانہ سنالہ کا خلاف بول رہا تھا باتیں کر رہا تھا میرے خیال میں اس کو ٹارگٹ کیا ہے سپیشل پکڑ کے اس کو لے کے گئے ہیں تو سپیشل اس کو مارا گیا جا گئے حالانکہ وہ عام بندہ تھا بنارمال تھا وہ نہیں تھا اس کا ذہن اتنا کام نہیں کرتا تھا وہ سیدھا سادھا سا بندہ تھا وہ آپ کا کہہ رہا ہے کہ انتقامی کار ہوئی کی کیونکہ وہ آج کال نا اٹھانا سنا رہا تھا کافی باتیں کر رہا تھا انہوں نے اٹھا کے انہوں نے بتایا لڑکوں نے جس کا تھا گاڑی میں پکڑا انہوں نے کہا سپیشل ہے یہ وہ پتہ نہیں پولیس جاہل تھے ناہل ان کا پتہ نہیں سپیشل کہہ سمجھے شاہد خان صاحب کو کوئی سپیشل بندہ ہے کہ اس کو سپیشل سپیشل کہہ رہے ہیں تو اس کو جاگنن مار دے وہ اتنا نفیز بندہ تھا 45 دے سے وہ ہمارے پاس ڈیلی وامپر کیمپ کے اندر میں بھی روز وامپر ہوتا تھا سب کو آئے گلے ملتا تھا زمان بارہ کے کیمپ کے ایک ایک کیمپ کے ہر ہر بچے ہر ایم میں نے کوئی جانتا تھا بارہ سال سے ساتھی تھا جہاں پی پی ٹی آئی کا کوئی بھی فنکشن ہوتا تھا زلے شاہ وہاں ہوتا تھا اور زلے شاہ انوسینٹ سا بچہ تھا بہت زیادہ دنیا داری کسی چیز کا اس سے لالچ ہی نہیں تھا اس سے اپنی فیملی کا کسی چیز کا کوئی کنسن نہیں تھا وہ بس مس تھا اپنے محول میں پیار ستمین سے چل رہا تھا انہوں نے کل جس طرح اس کو ایسے پکڑا جیسے وہ پتہ نہیں اس نے کتنے قتل کیے دس پندرہ پولیسوں نے پکڑا تھا موقع میں تھے وہاں پہ پکڑ کے اسے گلہ دبایا آیا تھا پیچے سے سٹکے مار رہا تھے اس کو بچہر کو مار دیا انہوں نے اور مارا بھی کل آنسو آگا تو اس کو دیکھ کے کیسے ظلم انہوں نے کیا ہے جس طرح اس کو مارا ہے وہ تقریباً اندر ہی بچہرہ دم توڑ گیا تھا یہ تو انہوں نے ڈرامی واجی کیا کہ پرائیویٹ گاڑی میں چھوڑ گیا اس کو یہ پنجاب کیونکہ ویڈیو ہے یا تو نا رانسانوالہ صاحب کہا ہے مقدمہ جو سے ہم ران خان صاحبہ ڈال دی ہے عدالتوں کو چاہیے کہ عدالتیں اس کا نوٹس لیں کیونکہ نوٹس عدالتوں کو لینا چاہیے اگر عدالتیں نوٹس نہیں لیں گی تو پھر یہ ہی پنجاب پولیس ہو سکتا ہے اس کا اگلا میں ٹارگٹ ہوں یہ بھائیوں یہ ہوں یہ آپ ہوں کوئی بھی ٹارگٹ ہو سکتا ہے جب تک ہم نے پنجاب پولیس کو پکڑنا نہیں ہے یار آپ کا کیا تک بنتا ہے بندے کو جس نے جنائم کیا تھا اس کو ابھی حکم ہے کہ آپ اس کو ٹانگ پر گولی مارے یہ کون ہوتا ہے کہ سیدھا سر پر اس کی مار مار کے مار مار کے مسوم بندوں کو مار دیں خان صاحب کو چاہیے خان صاحب ریکویسٹ ہے اگر انشاءاللہ مید ہے کہ آپ کی قومت آئے گی آپ نے ان کا لینا ہے جو تیرال قادری کے جو چودہ قتل کیے تھے اس کا بھی ساب لینا ہے اس کا بھی لیں کر نہیں لیں گے تو پھر یہ پاکستانی قوم کے کوئی نہ کوئی پندرہ بیس بچے کھا جائے گا یہ لوگ کیونکہ ماریہ نواز کو کوئی خوف نہیں ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو زمیر اس کا مردہ ہو گیا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہے وہ ابھی بھی بیٹھ کے بکواس کری جارتی اس کو اتنے شرم نہیں آتے یار چاہ ٹھیک ہے تیری پالٹی کے بندہ نہیں ہے پاکستانی تو ہے نا وہ فضول بکواس کری جارتی اللہ اس کو ہدایت دے اس صورت کا دل کالا ہو گیا اللہ اس کا دل صاف کرے اس کو شرم نہیں آتے کہ یار یہ کیا بکواس کری جاری ہے بس میں درخواس کروں گا جو چیف جسٹر صاحب ہیں کہ اس کا نوٹس لیں اس کا نوٹس آپ ہی لے سکتے ہیں کہ قرآنہ صنع اللہ جتنے بھی عداریں سارے آپ کے نیچے ہیں آپ ان کو نوٹس لے سکتے ہیں آپ اس کو انصاف در آ سکتے ہیں اور خان صاحب کو یہ چاہوں گا کہ جیسے آپ کی قومت ہے اس کا اپنے نوٹس لے کے ان کو سزا دلوائیں گے تو پاکستان سکونوں کا ورنہ پھر ایسے ہی پندرہ بیچ بندیں قتل کر دیجئے کے دام سے